جی بیوز، بیوز، آج جو ہے ایک اور بہت ہی جو تنگ کرنے والی بیماری ہے کوسٹو کانڈرائٹس جس کو ٹیٹسی سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم کچھ جانیں گے اور آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ اور بیوز یہ جو بیماری ہے اس میں جو پیشنٹ ہے اس کو چیس پین بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ چیس پین کچھ اس نویت کی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا اچھا جی اکثر جو مریض ہیں وہ اس کنڈیشن کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں لیکن بعد میں جب آپ ان کے سارے ٹیسٹ وغیرہ دیکھتے ہو تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ جو کسٹو کانڈرائٹس ہے یہ ڈائیگنوز کر دیتے ہیں اصل میں اس بیماری میں ہوتا کہہ کہ یہ دیکھیں آپ کے یہ جو پسلیاں ہیں جو ریبز ہیں یہ جہاں آکے لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بریس بون ہوتی ہے جو درمیان والی ہے اس کو سٹرنم بھی کہتے ہیں تو یہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ پسلیاں اس کے ساتھ جڑتی ہیں تو یہ یہاں پہ نا انفلمیشن ہو جاتی ہے یا سوزش ہو جاتی ہے یا جسے آپ کہتے ہو کہ سوجن کا ہو جانا تو یہ سوجن جو ہے یہ پھر گاہے با گاہے آپ کو تنگ کرتی ہے اور اس سے کافی جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی میں تو چلیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور چانتے ہیں اچھا جی اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ چیس پین یہ جو اس کی خاص ایک اس کی جو ہے نا علامت ہے اس کی جو اس بیماری میں جو آپ کو چیس پین ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی جو ہے جیسے ہارٹ اٹیک اس میں بھی چیس پین ہو جاتی ہے لیکن اس میں جو چیس پین ہوتی ہے نا وہ آپ کو سانس لینے کے ساتھ اچھا جی پھر خانسنے کے ساتھ یا پھر موو کرنے سے یعنی جیسے کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے یہ چیس پین ہونے لگتی ہے تو ڈاکٹر بھی آپ سے کہی پوچھتا ہے کہ کیا یہ سانس لینے سے یہ جو آپ کا سینے کا درد ہے وہ بڑھڑا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ہاں جی سانس لینے سے بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ایک خاص علامت ہے اچھا جی اور اس میں دیکھتے ہیں اچھا جی ہم جو ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اچھا جی ٹراما اس کی وجہ جیسے آپ سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی میں بیٹھے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ جا کے اگلی سیٹ سے ٹکرائے تو پھر یہ جو ہے اس سلسلے میں بھی ہو جاتا ہے اچھا یا پھر اکثر میں نے دیکھا جیم میں جو جاتے ہیں لوگ ان کو جو ہے وہ بیٹ لفٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ چیز ان میں پیدا ہو جاتی ہے اچھا فیزیکل ورک ہے اب جیسے پہلے آپ ہو سکتا ہے کہ جیسے فارزامپل لوگ پاکستان سے شادیاں کر کے باہر کے ملکوں میں آتے ہیں اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ فیزیکل ورک بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے چیزیں بھاری چیزیں بھی بہت زیادہ اٹھا رہے ہوتے ہو کبھی گھر میں کچھ لگے ہوئے ہوتے ہو کبھی گاڑی کے ساتھ لگے ہوتے ہو تو ایسے سلسلے جو ہیں ان میں بھی جو ہے نا جب فیزیکل ورک ایک دم سے جب آپ کو عادت نہیں ہے اور آپ نے کرنا شروع کیا تو بھی جو ہے ایسے لوگوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اچھا جی انفلمیشن باڈی میں اگر آپ کے زیادہ اگر آپ کا جو رجحان ہے آپ کی جسم کا وہ بیماریوں کی طرف ہے تو بھی جو ہے نا آپ میں یہ چیز دیکھنے کو آ سکتی آرثرائٹس ہے جیسے ریومیٹائیڈ آرثرائٹس ہوتا ہے گٹھیا کی بیماری ان لوگوں میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اچھا جی وائٹیمن ڈی دیفیشنسی جو لوگ سرد ملکوں میں رہتے ہیں یا پھر ایسی جگہوں پر رہتے ہیں یا پھر ان کی ڈائیٹ جو ہے وائٹیمن ڈی میں کم ہے تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو یہ چیز ان لوگوں میں یہ پیدا ہو جاتی ہے اچھا بعض اوقات پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص وجہ بعض اوقات نہیں ہوتی without any reason جو ہے نا یہ بس یہ شروع ہو جاتا ہے کام تو اور یہ فائبرو میل جی آپ کو پتہ ایک بیماری ہے جس میں سارے بدل میں درد ہوتا ہے ڈیپریشن ہوتی ہے پیشنٹ کو اس کے ساتھ بھی جو ہے بہت کانسٹرکانڈرائٹس دیکھنے کو ملتا ہے اچھا جی یہ تو یہ معلومات ہے جو کہ موجود ہے ٹیکس بکس میں اور اکثر ڈاکٹرز جو ہے نا یہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو پین کلرز دی جاتی ہیں وہ بروفن نپروکسن وغیرہ انسرڈز جنہیں کہتے ہیں اچھا پھر اوپی ایٹس دے دی جاتی ہیں ذرا اور سٹرانگ ہوتی ہیں جس میں ٹرائمار ڈال وغیرہ آ جاتی ہے اچھا مورفین آتی ہے ٹرائمار ڈال اچھا جی پھر سٹری رائٹس جو ہیں آپ کو کھانے کے لیے دے دی جاتی ہیں اور زیادہ ہوتا ہے ایڈوانس پہ اگر آپ سے یہ جو بیماری ہے کنٹرول میں نہیں آتی آپ پھر چیس پین کے ساتھ جانے چاہتے رہتے ہو تو پھر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس جوڑ پہ جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ سٹری رائٹ پینجیکشن لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یعنی یہ تو پرانے زمانے کی بات جو ہے نا چل رہی تھی اچھا جی فیزیو تھیرپی پہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے آپ فیزیو تھیرپی جا کے کروائیں اور پھر زیادہ جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں ہارٹ اینڈ کولڈ تھیرپی کا ہارٹ تھیرپی یہ ہے کہ وہ ہارٹ مطلب یعنی کوئی وارم چیز جو ہے نا جیسے آپ دیکھیں ہارٹ پیڈز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آپ تو بازار میں بہت کچھ ملتا ہے ہارٹ پیڈز ہوتے ہیں الیکٹرک سے جو چلتے ہیں وہ بھی آپ جہاں پہ ضرد ہوتا ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ خود جو ہے گھر میں ایک بنا سکتے ہو ہارٹ پیڈ جیسے ایک جراب لیں یا کوئی ایک ساک لیں اور اس کے اندر جو ہے نا پھر آپ کوئی دال بھر لیں یا چاول بھر لیں اور اس کو جو جراب ہے اس کو اوپر سے بند کر کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جیسے ون منٹ یا ون انڈہ ہاف منٹ کے لیے اگر اس کو گرم کرتے ہو مائیکروویب میں تو وہ ایک بلکل ہارٹ پیڈ کی طرح بن جاتی ہے اور اس کو جو ہے اب آپ درد والی جگہ پر رکھتے ہو تو یہ آپ کا ہارٹ تھرپی ہو گئی اچھا کول تھرپی ہوتا ہے کہ آئس کیوبز ڈالیں ایک مرمل کے کپڑے میں اور اس جگہ پر لگائیں تو یہ جو ہے نا جیسے ہارٹ تھرپی آپ نے کی پندرہ منٹ اور کول تھرپی تھوڑا سا بریک دے کے جیسے کوئی دو کھنٹے کا بریک دے اور پھر اس جگہ پر کولٹ کی جو ہے نا مساج کریں وہ جو کہ آپ کو آئس کیوبز سے میں نے بتایا ٹھیک ہے جی یہ تو چلیں یہ تو آج تک جن کو بھی یہ پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ جو نیو ڈیویلپمنٹس ہیں اس کنڈیشن میں جو نیو باتیں آئی ہیں اور ایک جو فیزیو تھرپیسٹ ہیں انہوں نے جو ایک نئی سائنس اس میں دی ہے ٹھیک ہے تو جو کہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو آج میں اس کو اصل میں بتانا چاہتی تھی یہاں تک تو مطلب آپ کو یہ پرانی باتیں تھیں جو کہ آپ کو شاید پتا ہوں یا جن کو حاصل پر جو لوگ ڈائیگنوز ہیں انہیں تو پتا ہی ہوں گی تو آج کرتے ہیں نئی بات بھی نئی کیا ہو رہا ہے کاؤسٹر کانڈرائٹرز کو لوگ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں اچھا جی اس میں جو ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر تو نہیں ہیں وہ فیزیو تھرپیسٹ ہیں سٹیف آگسٹ ان کا نام ہے سویزر لینڈ سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے جو ہے اس پہ تھوڑی سی انہوں نے ایک نئی ریسرچ کرنے کے بعد ایک نئی تھیوری دی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا جو یہ تھوڑی سی انیمیشن بھی میں نے بنائے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ریبز ہیں وہ بلکل اس طرح کام کرتی ہیں جیسے ایک بالٹی کا کنڈا ٹھیک ہے یہ جیسے دیکھیں یہ بالٹی آپ یہ دیکھیں یہ اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اٹھاتے ہیں تو یہ کنڈا جو ہے یہ اوپر کی طرف موف کرتا ہے آپ نے دیکھا یہ تھوڑی سی میں نے انیمیشن بنائی ہیں تو اچھا جی انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ریبز ہیں پسلیاں وہ بھی بلکل اس طرح اوپر اٹھتی ہیں سانس لیتے ہو آپ یہ پسلیاں اس طرح اوپر اٹھتی ہیں تو آپ کے جو کاسٹو کانڈرائٹس ہیں یعنی یہ دیکھیں پسلیوں کا بھی یہ انیمیشن ٹھیک ہے یہ تھوڑی بیس نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ کاسٹو کانڈرائٹس کا جو آج تک مسئلہ ہے وہ لوگ یعنی سامنے چیسٹ پہ ڈھونتے ہیں یسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہاں جی وہ انفلمیشن ہوئی ہے اچھا جی چیسٹ کے فرنٹ حصے پہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے مسئلہ ادھر پیچھے ہے مسئلہ وہاں پہ ہے جہاں یہ پسلیاں جو ہے نا بیک بون کے ساتھ اٹیچ ہیں تو وہاں پہ مسئلہ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے جو مسئلہ ہے وہ ضبط ہوا ہے اور اس نے پسلی کو پیچھے سے ضبط کیا ہے یعنی بیک بون سے جو آپ کی ریڑ کی ہڈی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئل ادھر جو ہے آپ سوچیں کہ وہ اکڑا ہوئے ہے ٹھیک ہے اور وہ اکڑا ہوئے اور اس نے پیچھے سے اس کو ضبط کیا ہے یہ جو آپ مسئلہ سوچیں کہ یہ پسلی ہے یہاں سے یہ ضبط ہوئی ہے اچھا تو آپ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ جو یہ ہے کہ اس والی جو اگلا والا حصہ ہے نا اس پسلی کا اس پہ زیادہ زور پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ درد ہوتا ہے یہ اس کو زیادہ کام کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا یہ تھا نا کہ دونوں جو یہ کنڈے کے جو انڈ انڈ جیسے یہ دونوں کٹھے کام کرتے ہیں تو اسی طرح پسلیاں ہماری آگے وہ بریس بون سے جڑیوی ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے جو بیک بون سے جڑیوی ہیں تو اب یہ ہے کہ جب ایک حصہ جب کام کرنا بند کر دے گا پچھلا والا تو اگلے پہ زیادہ زور پڑا اس کو زیادہ کام کرنا پڑا تو وہاں پہ انفلمیشن ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کو اس طرح اکسپین کیا انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں بھئی یہ جو آج کل پوسچرز ہیں لوگوں کے خراب ہیں اور یہ دیکھیں پوسچر انہوں نے کہا کہ یونیکی ہے اکڑ جاتے ہیں اور وہ جو ہے پسلیوں کو متاثر کرتے ہیں پیچھے تو ادھر یہ ضبط ہو جاتی ہیں پسلیاں تو پھر اگلی والیوں پہ جو ہے وہ کام کا بوجھ پڑ جاتا ہے اس لیے جو ہے نا وہ ہے انہوں نے کہا کہ بیک کو ٹھیک کرو تو پھر یہ اگلا والا جو کاؤسٹرکوائنڈرائٹس ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے گا تو چیس پین جو آپ کو ہو رہی ہے کاؤسٹرکوائنڈرائٹس کی وجہ سے یہ انہوں نے تیوری دی اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی جس کا نام ہے بیک پارڈ اچھا یہ بیک پارڈ جائے نا یہ ایمازون بغیرہ پہ مل جاتا ہے میں دیکھوں گی اگر میں اس کا نیچے اس کے لنک شیئر کر سکوں تو آپ کو یہ ہے کہ پھر ایزیلی وہ آپ کو مل جائے گا ایمازون پہ بھی ہوگا ای بے پہ بھی ہوگا تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے ہنڈرڈ پاؤنڈ ہے کچھ سمتنگ اراؤنڈ تو یہ ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا آپ بیک کے نیچے رکھو ٹھیک اور ٹھہریں یہ تو دوسرا آگیا نا اچھا پرحال اس کا یہ تھا کہ آپ نے یعنی ایدھر جیسے میں تھوڑا ڈراؤ کر کے بتا دیتی ہوں پھر ایزی ہو جائے گا اچھا جی انہوں نے کہا کہ آپ نے جیسے لیٹ جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لیٹے ہوئے ہیں جیسے فور ایکزامپل یہ آپ ہیں یہ آپ ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے لیٹ جانا ہے اور یہ جو ہے نا یہ آپ کی بیک ہے اور یہ کچھ بس یہ اس طرح سے کچھ رائنگز ہوئی ہیں اچھا تو یہاں پہ جو جہاں پہ درد ہے نا مطلب آپ نے نا اس کو جو پاڈ ہے وہ ادھر رکھ لینا ادھر آپ تکیہ رکھو گے ٹھیک ہے تو تکیہ سے نا اپنا جو باڈی ہے وہ اس کو یعنی یہ آپ کا سائر ہے اب بھی تھوڑا ٹھیک ہوئے اچھا تو یہ سائر سے ادھر نا تکیہ سے نیچے یہ سائر جائے گا اور ادھر پاڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جہاں پہ وہ ضبط ہے وہ آپ کی رب پس لی تو وہاں پہ جو ہے نا اس کو تھوڑا مساج دینا ہے اس پاڈ سے تو پاڈ جو ہے اس میں سپرنگ لگے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی اس سے یہ ہے کہ وہ مسل جو ہے نا وہ رلیو ہوگا ٹھیک ہے تو ایک یہ طریقہ انہوں نے بتایا اچھا اس کا ویسے مطلب یہ اتنی سائنس انہوں نے بتائی ہے میرا تو خیال ہے پیچھے جو بیک کے مسلز ہیں آپ ان کو اچھا سا مساج کروائیں ٹھیک ہے اور اس پہ ہیٹ پیڈز ملتے ہیں ڈیفرنٹ وہ لگائیں پیچھے کے اگر مسلہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا یہ پرابلم ہے پوسٹر ٹھیک رکھیں تو بھی جو ہے نا آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہو ورنہ یہ ہے کہ بیک پورٹ اگر اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ ہیلپ آؤٹ اس سے کر سکتے ہو ایک آسان سا جو ایک جگارڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے نا جیسے ایک بیلن لیں ٹھیک ہے بیلن کے اوپر بیلن آپ کو پتہ ہے روٹیاں بنانے والا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ایک ٹاول بیلن کے اوپر چڑھا کے ٹھیک ہے تو وہ ایک سے سوفٹ سا بن جائے گا تو اس کو بھی کچھ لوگ جو ہے نا کبھی وہ بیک کے نیچے تھوڑا سا اس کو رول اپ کرتے ہیں جن کو اگر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھی ہماری بیک جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب وہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کچھ لوگ ایسی چیزیں لائٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے اچھا تھی یہ ایک اور ایک مشین ہے جسے عام کہتے ہیں ٹینس اس کا نام ہے ٹھیک ہے ٹینس جو ہے اس کا جو اس کا کدھر کیا ہے یہ ہے اس کا ہاں یہ نام آگیا ٹرانسکوٹینیس الیکٹرک نرف سٹیمولیشن اس میں یہ میری بیچ میں ڈرائنگز آگئی ہیں تو یہ بھی جو ہے آپ کے لئے یہ پین کے لئے یوز کی جاتی ہے اور ٹینس اسے کہتے ہیں یہ ٹرانسکوٹینیس الیکٹرک نرف سٹیمولیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ درد والی جگہ پہ آپ لگا دیتے ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح سے پیچھے سے بٹن پریس کرتے ہو جب بھی درد ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ ویوز جاتی ہیں آپ کے مسل کو جہاں پہ درد ہے اور پھر جو ہے پھر یہ آپ کو ریلیکس ہونے میں یا درد کو کم کرنے میں اس سے ہیلپ ملتی ہے یہ صرف جو ہے یہ ایک درد کی ڈیوائس ہے جو کہ آپ صرف درد کو کم کرے گی لیکن مساج بغیرہ یہ نہیں دیتی یہ ایک بالکل آپ کو پتہ کہ جو لیڈیز لیبر میں ہیں انہیں یقیناً اس ڈیوائس کا پتہ ہو گئے اتنے ایکسپینسیو نہیں ہوتی ٹونٹی فائی پاؤنڈ کی ہوگی ٹونٹی ڈالر آراؤنڈ یہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لیبر والی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی انہیں یہ پکڑا دیا جاتا ہے تو جب ان کو لیبر پین آتی ہے تو وہ جو ہے اس کا بٹن دبا دیتی ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ ایک دم سے جو ویوز اس میں سے نکلتی ہیں کچھ تو وہ جو ہے وہ درد جو ہے اس کو کم کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ ایک دیوائس ہے اچھا تو ویوز یہ ایک ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے تو آپ کے اس بارے میں کوئی کومنٹس ہوں تو ضرور بتائیں اور اگر آپ کے کوئی فرنڈز اور فیملی اس بیماری کا شکار ہیں تو آپ ان کے ساتھ ضرور یہ شیئر کریں ویوز تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اور میرا چینل سبسکرائب کریں ڈاکٹر ہومیرا کے ساتھ تینکیو